موسیقی ہلو مائی یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں نے بہتی مزیدار خوشبودار انڈا پلاو بنایا ہے اور میں نے کیسے تیار کیا ہے آئی اس کی تیاری دیکھتے ہیں ریسی بھی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے انڈا پلاو بنانے کیلئے میں نے پانسو گرام چاہل لیے ہیں اب اس کو دھو کر اچھی طرح سے پندرہ منٹ کیلئے بھی گھو دیں گے یہاں پر میں نے آٹھ حدد انڈے اوبالے تھے اور ان کو چھیل لیا ہے اب میں انڈوں میں فوق کی مدد سے اس طرح سے سراغ کر دوں گی کیونکہ ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے تو پھٹے نہ تاکہ یہ پھول جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں اس لئے اس میں سراغ کرتے ہیں چار درمیانی سائز کی میں نے پیاس سلائس کٹ کیے چھلکہ اتار دیا تھا میں نے آٹھ حدد میں نے چھوٹی مرچے لیے ہری سابوت رکھا ہے انہیں بلکل اور یہ میں نے تھوڑا سا پودینہ کٹ کر کے رکھا ہے اور یہ میں نے آدھی کڑڈی دھنیا بھی کٹ کر کے رکھا ہے اور ایک نیگو لیا ہے ایک چائے کا چمچہ لال میرچ پاورڈر ایک چائے کا چمچہ دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچہ کشمیلی لال میرچ ایک کھانے کا چمچہ بریانی مسالہ ایک چایے کا ایک جھروہ ایک تیسپاتک پتہ لیا ہے اس کے دو ٹکڑے کر لیا میں купل اس نے اس طرح سے اور یہ دو ادت دارچینی تفاوڑے definite اور آدھ چائے کا چمچہ حلدی پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ میں نے ادھرگ پیسٹ اور اورروخ کریں pourخور کریں آدھ چائے نے چمچہ گرم مسالہ پاورڈر Пред ایکا چمچہ پین میں میں سب سے پہلے ایک کپ تیل ڈالوں گی سب سے پہلے اس تیل میں ہم انڈوں کو فرائے کر لیں گے انڈیں ہمارے فرائے ہو گئے اب ان کو ہم نکال لیں گے اسی طرح ہم سارے انڈیں فرائے کر لیں گے اب اسی دیل میں ہم پیاز ڈال دیں گے پیاز کو ہم گورڈن فرائے کریں گے پیاز ہماری گورڈن براؤن ہو گئی ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے ساری پیاز کو پین میں سے اب اسی تیل میں ہم زیرہ ڈالیں گے تیز پات کا پتہ ڈالیں گے اور دارچین ہی ڈالیں گے تڑکہ ہمارا تیار ہو گیا ہے خوشبو اچھی سی آ رہی ہے اب اس میں ہم تمارٹر ڈالیں گے تمارٹر کو اچھی طرح سے بھینیں گے ہم تمارٹر میں ہم تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے تاکہ اچھی طرح سے گل جائے تمارٹر جلدی سے پین کو ڈھاپ دیں گے پین کو ڈھاپ دیں گے پین کو ڈھاپ دیں گے پانچ میٹ بار اس کو چیک کرتے ہیں تمارٹر گل گیا ہے اچھے سے اب اس پہ ہم پیاز فرائی کر کے رکھی تھی وہ آدھی اس کے اندر ڈال دیں گے اب اس میں ادھا رکلیسن پیز ڈالیں گے لال میراج پاورڈر دنیا پاورڈر کشمیری لال میراج پاورڈر بریانی مسالہ ہندی پاورڈر اور نمک ڈال دیں گے اس میں اب مسالہ کو اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب اس کے اندر ہم چاول اٹ کر دیں گے چاول کو مسالہ میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے چھوڑا سا چمچہ اس کو چلانے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ مسالہ مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں چار گلاس پانی جالوں گی اب اس کے اندر میں لیمن ڈال دوں گی اب میں اس میں یہ سارے مسالے ڈال دوں گی مرچے، دھنیا، پودینہ تاکہ اس میں سچے سی خوش بہا ہے بہت اچھا فلیور آتے ہیں دھنیا پودینہ کا اور یہ بنے آدھی پیاس فرائی بچا کے رکھی تھی وہ ڈالوں گی اس میں گرہ مسالہ پارڈر ڈال دوں گی پانی چاول کے برابر آ گیا ہے اب میں اس میں انڈر ڈال دوں گی چابلو کا پانی کافی کم ہو گیا ہے اب اس کو ہم دھم پہ لگا دیں گے پندر منٹ کے لیے پندر منٹ ہو گئے ہم اس کو چیک کریں گے ہم چاول ہمارے بن چکے ہیں بہت اچھے خوش بہا ہے ماشادہ سے مسالوں کی آئی ہو کہ آپ کو میری ریسی بھی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئے تو آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا موسیقا 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 موسیقی